اسلام علیکم شیئر کریں گے بس شرط یہ ہے کہ آپ کا دو جتم فریش ہونا چاہیے کوئی کڑواہٹ اس میں فٹنے کے بعد نہیں ہونا چاہیے اور آپ بہت آسانی سی یہ تینوں ریسی بھی بنا سکتی ہیں تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں ریسی بھی پسند ہے تو ایک لائک ضرور کر دی جیگا تو یہاں پہ اسے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم چاشنی پکھنے رکھ دیں گے تو یہاں پہ ہم نے ڈھائی کپ شگر لی ہے میجرنگ کپ سے ناب کے لیا ہے اور یہ گرام کے حساب سے پانچ سو سے چھ سو گرام ہوگی اور پانی اٹ کریں گے پانچ کپ اور بیچ بیچ چلاتے ہوئے اس کی ایک پچھلی چاشنی تیار کر لیتے ہیں ہیٹ کو میڈیم رکھنا ہے اور بیچ بیچ چلانا ہے تاکہ چیز نہیں ہوگا نیچے سے لگے نہیں تو یہاں پہ تازہ فریش دو جو دو لیٹر تھا وہ فٹ گیا تھا تو اسے ہم نے مربل کے کپڑے میں چھان کے اسے لٹکا دیا تھا نل پہ اس کا پورا پانی نکل گیا ہے تقریباً آدھی سے گھنٹے تک یہ لٹکا رہا اور اسے چھاننے کے بعد میں نے اسے دو سے تین بار ہلکے ہاتھوں سے بس پریس کیا تھا بہت زیادہ دبایا نہیں تھا اس کے بعد اسے ہم نے ٹانگ دیا تھا تازہ فریش ہے کوئی کڑوہ نہیں ہے میں نے اسے ٹیسٹ کیا تھا اب اسے ہاتھوں سے کرمبل کر لیتے ہیں تو دو تازہ ہونا چاہیے یہاں پہ چاشنی ہماری بن گئی ہے تھوڑی سی مدھیم سی لگ رہی ہے تو اس میں ہم ایک سپون دودھ ایٹ کر دیں گے تاکہ چاشنی ہماری کلین ہو جائے اور اچھے میڈیم ہیٹ پہ اسے پکنے دیں گے تو یہاں پری کو کرمبل کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے ایک ٹیبل سپون بھر کے میدہ ایٹ کرنا ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے کون فلور ایٹ کرنا ہے اسے ملانے کے بعد تھوڑا اگر یہ نرم لگا تو تھوڑا سا اور ایٹ کر لیں گے ابھی ایک ٹیبل سپون ہم اسے ایٹ کریں گے اچھی طرح سے ملا دیں گے اس کے بعد اسے خوب میش کریں گے پارم کی ہیلپ سے دبا دبا کے جب تک کیے بلکل چکنا نہیں ہو جاتا اور ایک ڈو کے فارم میں نہیں بننے لگتا اور اسے تقریباً آٹھ سے دس منٹ اس طرح سے کرتے جائیں گے یہاں پہ ایک ٹیبل سپون کون فلور اور ایٹ کر دیں گے کیونکہ اس میں ہلکا میکشن سمجھ میں آ رہا ہے اور اس کے بعد اچھی طرح سے دس منٹ اسے اچھی طرح سے میش کر لیں گے اور اب یہاں پہ دیکھیں چاشنی ساف ہو گئی ہے اور دودھ الگ ہو چکا ہے تو اس سے ہم چھان کے الگ کر دیں گے اس طرح سے باریک چھنی سے آپ اسے نکال کے ہٹا دیں کبھی چاشنی سے دودھ اس طرح سے الگ نہیں ہو تو آپ اس میں دو تین کترے نبو کے جوس کے ڈال دیں تو یہ بہت آسانی سے الگ ہو جاتا ہے تو پانسے سات میٹ پکا لیا ہمیں دودھ کے ساتھ اس کے ساف کرنے کے لیے تو اس میں پانی تھوڑا کم ہو گیا ہو گیا تو ہم نے اس میں آتھا کا پانی بڑھا لیا ہے اور اب دیکھیں یہ چکنا ڈو کی طرح بننے لگا ہے لیکن اس میں تھوڑی سی نرمی ابھی بھی نظر آ رہی ہے تو ہم اس میں ایک ٹیبل سپون میدہ اور اٹ کر دیں گے تو یعنی اس میں دو ٹیبل سپون میدہ اور دو ٹیبل سپون کم ہم نے اٹ کر لیا ٹوٹل اور دس منٹ قریب ہم نے اسے ٹوٹل میچ کیا ہے اچھی طرح سے چکنا ہو جانے کے بعد اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے سے بال نیبو کے برابر بنا لیں گے بال بناتے دائم دھیان دیں اس میں کوئی کریک نہیں ہونا چاہیے ورنہ پھٹ جانے کا ڈر رہے گا تو پانیر کی پورے بالس بنانے سے پہلے ایک بالس ہم چاچنی میں ڈال کے دیکھیں گے اگر یہ فٹتی ہے تو اس میں ہم تھوڑا میدہ آرائٹ کریں گے لیکن کافی ہوگا جہاں تک میرا خیال ہے یہ بلکل بھی نہیں فٹے گی اتنا کافی ہے تو ایک بالس چیک کرنے تک ہم یہاں پہ سارے بالس بنا لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے سارے بالس چکنے چکنے سے کریک فک بنا کے تیار کے لئے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں ایک میٹیو مس ہو گئی ہم نے اسٹارٹنگ میں دو رزگولہ تیار ہو گیا پک گیا ایک سنگل وہ ہم نے اسے دکھایا تھا یہ دیکھیں ایک بڑا دیکھ رہا ہے اور باقی رزگولہ ہم اسے میں ایٹ کر رہے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سائز میں یہ کتنا ڈبل ہو گیا اور کتنا اچھی طرح سی پک گیا ہے بلکل فٹا نہیں ہے تو جو یہ ایک رزگولہ پک چکا ہے اسے الگ کر لینا ہے کیونکہ یہ اور ٹائم تک پکنے کے واسے فٹ سکتا ہے اور باقی رزگولہ کو دس منٹ ہم اور پکائیں گے اس کے لئے ہم نے ایک کپ کھولتا ہوا پانی چاشنی میں ایٹ کرنا ہے گرمی پانی ایٹ کرنا ورنہ چاشنی کے ٹمپریسر ڈاؤن ہو جائے گا تھنڈا پانی کترین ایٹ کریں اندر ڈوب کے یہ رزگولہ پک کے تیار ہوتے ہیں دیکھئے اس طرح سے تیز پکنا ہوتا ہے اور ٹوٹل دس منٹ ہم نے اسے پکا لینا ہے اور یہاں پہ دس منٹ ہو چکے ہیں ہٹ کو بند کر دیں گے تو پاس سے سات منٹ بعد یہاں پہ سٹن ٹھوڑی کم ہو گئی تو آپ کو دکھا سکتا ہے دیکھئے کتنے سوفٹ بنے ہیں رزگولہ یہاں پہ سپنجی نہیں بنے گا کیونکہ یہ فل کریم دودھ ہوتا ہے پر بہت سوفٹ اور رسیلے بنیں گے تو مارکٹ میں بھی دو طرح کے رزگولے آتے ہیں ایک اس طرح کے سوفٹ ہوتے ہیں ایک سپنجی ہوتے ہیں فل کریم کے پھٹے ہوئے دودھ سے اس طرح کے سوفٹ فرے رزگولے تیار ہوتے ہیں اور اگر وہیں یہ دودھ اگر سے آپ کے گائک ہوگا یا پھر ٹون ملک ہوگا تو آپ کے سپنجی رزگولے بھی بن جائیں گے اور ٹھنڈے ہونے کے بعد اس میں آپ ایک ڈیبل سپون ایڈ کر سکتے ہیں روز وارٹر ہم نے اس میں کوئی بھی فلیور ایڈ نہیں کیا تھا آپ کے گھر میں بھی جب بھی اس طرح سے فریش دودھ فٹ جائے اور آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں ہے کیا کیا جائے تو آپ اس طرح سے اس کے رزگولے تیار کر لیں اور سبھی اسے چاہو سے کھانا پسند کریں گے اور اس کی بچی بھی چارچنی آپ بیٹے پارے ہوگا تیار کر سکتے ہیں تو ضرور بنائیں اور فیڈ بیک دینا بلکل بھی نہ بھولیں ریسی بھی پسند آئے لائک ضرور کر دیں فیمڈی اور فرنڈ میں آپ اسے شیئر بھی کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں آنے والی ریسی بھی اس کے اپ ڈیٹ کے لئے تو آپ خیال لگیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ